بلٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اوگرا نے خریب کے لیے مہنگے پیٹرل کا ایک اور پھندہ تیار کر لیا لیوی ٹیکس کی آرڈ میں ایک اور مہنگائی جلات مسلط کرنے کی تیاریاں کر لی گئیں پیٹرل بیس روپے سات پیسے فری لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز ڈیزل کی قیمت انیس روپے اکسٹھ پیسے فری لیٹر بڑھانے کی سفارش کی گئی حتمی فیصلہ وزیراعظم کی مشاورت سے ہوگا مارچ میں مہنگائی کا توفان آنے کو تیار ہے یکم مارچ سے پیٹرولیم اسنوات مہنگی کرنے کی سمری اوگرا نے پیٹرولیم ڈیویزن کو ارسال کر دی اوگرا کی سمری پر شہری برس پڑے پیٹرول پہلے ہی مہنگ ہے اب اسے مزید مہنگا نہ کیا جائے کیونکہ غریب آدمی ہے اس کو روٹی نہیں ملتی تو اس وجہ سے پیٹرول اگر اور مہنگا ہو گیا تو کافی مسئلے مسائل ہو جائیں گے تو اس لیے اُلٹا اسے نیچے لائے جائے مزید مہنگا نہ کیا جائے سمری کے مطابق پیٹرول فی لیٹر بیس سرپے سات پیسے جبکہ ڈیزل انیس سرپے سولہ پیسے مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی شہریوں نے وزیراعظم سے اوگرا کی جانب سے ارسال کی گئی سمری واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا شہریوں کا مزید قائناہ تھا کہ حکومت ریف رام کرنے بارے ایک دمات کرے اس کو کم کیا جائے مانا ہمارے ملک کے حالات اس ٹائم اچھے نہیں ہیں بہت اس ٹائم ہم کرپشن میں فسے پڑے ہیں پیسہ ہمارا باہر نکلا ہوگا ہے یہاں سے تو ہمیں ریلیف بھی چاہیے ہر طرف سے اگر سختی ہوگی نا تو پاکستانی عمام ہائپر ہوگی غصہ کرے گی وہ نہ پسند کرے گی اگرہ کی سمری کے مطابق مجوہزہ قیمتوں کا تائیون تیس روپے فی لیٹر لیوی کی بنیاد پر کیا جائے گا کیمرمین ایڈی نواز کے ساتھ گوھر رحمان ملتان مہنگائی کا موز اور طوفان قریب عوام کو روٹی کے لالے پڑ گئے مہکمہ خوراک کی صبح بھر میں گندم پسائی کی شرعہ میں اضافے کا مشورہ مہکمہ خوراک نے پنجاب حکومت کو نئی تجاویز پیش کر دی آٹے کے بیہ کی قیمت میں دس روپے تک اضافے کا خدشہ ہے مہنگائی کا موز اور طوفان قریب عوام کو روٹی کے لالے پڑ گئے مہکمہ خوراک کی صبح بھر میں گندم پسائی کی شرعہ میں اضافے کا مشورہ مہکمہ خوراک نے پنجاب حکومت کو نئی تجاویز پیش کر دی آٹے کے بیہ کی قیمت میں دس روپے تک اضافے کا خدشہ ہے مہکمہ خوراک کی تجاویز منظور ہوئی آٹے کے فی بیک کی قیمت 875 روپے ہو جائے گی مہکمہ خوراک کے ترجمان نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ ابھی تجاویز ہیں جو حکومت کو ارسال کی گئی ہیں اس شرعہ میں اضافے کی تجاویز حتمی منظوری پنجاب کا بھی نہ دے گی بہاولپور میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کیلئے کمیشنر اوفیس میں خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا گیا کمیشنر کا کہنا تھا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت دویجن بھر کے 412 ترقیاتی منصوبوں کے لیے روان سال 6406 ملین روپے کے فنز جاری کیے گئے جنوبی پنجاب میں کرونا کے کاریوار مہکمہ تعلیم نے احتیاطی تدابیر کو بنا لیا ہتھیار ملتان اور رحمجار خان میں 50 فیصد طلبہ کی کلاسز کی پولیسی برقرار 31 مارچ تک 50 فیصد طلبہ کی کلاسز کی پولیسی لاکو رہے گی 100 فیصد طلبہ کی کلاسز کی اجازت نہیں ہوگی اس حوالے سے مراسلہ چاری کر دیا گیا ملتان سمیت صوبے کے ساتھ ازلا کی تعلیمی اداروں میں 50 فیصد طلبہ کی کلاسز لینے کی پولیسی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ملتان اور رحمجار خان کے سکولز میں 31 مارچ تک 50 فیصد طلبہ کی کلاسز کی پولیسی برقرار رہے گی سکولز میں یکم مارچ سے تمام طلبہ کے لیے کلاسز کے انعقاد پر پابندی ہوگی رحمجار خان اور ملتان میں کرونا کیسز بڑھنے کے باعث 100 فیصد طلبہ کی کلاسز کی اجازت نہیں ہوگی محکمہ سکولز ایڈوکیشن نے یکم مارچ سے لاغو ہونے والی پولیسی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا محکمہ سکولز ایڈوکیشن نے رحمجار خان اور ملتان سمیت سات ازلا میں 50 فیصد طلبہ کی پولیسی پر عمل درامت کرانے کے لیے دسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز کو ہدایات جاری کر دی جنوبی پنجاب میں کرونا وائرس پانچ زندگیہ نکل گیا ملتان میں تین سرگودہ اوڈی جی خان میں ایک ایک مریض جا بہاگ رحمجار خان میں اکیس سرگودہ میں سولہ اوڈی جی خان میں دس افراد وائرس کا شکار ملتان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران شہن ایک ایسے سامنے آئے مزیراعظم کے شہر میاوالی میں ترقی کا سورج تلو پوٹر سپلائے سیوری سمیت دیگر مسائل کا ہوگا زالہ میاوالی میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک ارب کے فنڈز چاری ڈیپٹی ڈائریکٹڈ ڈیویلیمنٹ کی تمام منصوبیں مکررہ مدت میں مکمل کرنے کی شک اندہانی میاوالی میں جاری ترقیاتی منصوبوں بارے روان سال کے لیے حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت نے فنڈز چاری کر دیئے ڈیپٹی ڈائریکٹڈ ڈیویلیمنٹ حسن ززا نے بتایا کہ ایک ارب کے فنڈز جاری ہو چکے ہیں جو وارٹر سپائی سیوریج بجلی اور دیگر سکیموں پر خرچ کیا جائیں گے ایک ارب روپیہ ریلیز ہو چکا ہے اور یہ ہم ڈیفرنٹ سکیمز میں جس میں بجلی کی سکیمز کافی امپورٹنٹ ہیں جن پر یہ لگایا جائے گا انہوں نے بتایا کہ میاوالی کے بڑے پروجیکٹ چاپری ڈیم اور میاوالی سرگودہ روڈ کی میاوالی کی حدود تک تعمیر کے لیے فنڈز پہلے سے جاری ہو چکے ہیں پبلک ہیلت انجینرنگ کے اندر آنے والے دیگر پروجیکٹ پر بھی کام تیزی سے جاری ہے تین ارب روپے اس کی لاغت ہے پروجیکٹ کی اور جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ تحصیل ایسا خیل میں پانی کا کافی پرانا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس ڈیم کے ذریعے سے یہ مسئلہ حال ہم کر لیں گے ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیویلمنٹ نے بتایا کہ میاوالی میں جاری تمام ترقیاتی منصوبے مقرر مدت میں پورے ہوں گے نوابوں کے شہر میں ترقیاتی کام ہوں گے مکمل بہاولپور کی چار سو بارہ ترقیاتی سکیمز کے لیے چھائسو اکتالیس کروڑ روپے کے فنز منظور کمیشنر بہاولپور زفر اکبال نے ترقیاتی سکیمز کے جائزہ جلاس میں خوش خبری سنا دی تینوں اصلاح کے ڈیپٹی کمیشنرز اور ڈویشنل اور زل انتظام افسران کی شرکت تمام منصوبے آلہ میار کے ساتھ مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی نور کا کہنا تھا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ڈویلن بھر کے چار سو بارہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے رمہ سال چھ ہزار چار سو چھ ملین روپے کے فنز شاری کیے گئے ہیں کمیونٹی ڈیویلپنٹ پروگرام فیس ٹو کے تحت دو سو اکسٹ ترقیاتی منصوبوں کے لیے دو ہزار تین سو چونتیس ملین روپے کے فنز کا اجرا کیا گیا سیب فیس ٹو کے تحت پانسو چھالیس ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک ہزار اٹس میلین روپے کے فنز روان سال جاری کیے گئے کمیشنر نے ہدایت جاری کی ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کو مکررہ مدت میں آلہ میار کے ساتھ مکمل کیا جائے اور انتظامی افسران ترقیاتی منصوبوں کی سائٹس پر تسلسل کے ساتھ وزٹ کریں ان کا مصید کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر میں غیر ضروری التوا یا کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اجلاس میں تینوں ازلا کے ڈیپٹی کمیشنرز اور ڈویجنل اور زل انتظامی افسران شرک ہوئے اور ابھی آپ کو بتائیں وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی نے کوٹ ادو کے موزہ منحہ اور بستی نکتابات میں سوئی گیس منصوبے کا افتتہ کر دیا کوٹ ادو شہر اور چاک سیور شہید میں اٹھارہ کروڑ کی لاغت سے چھپن کلومیٹر سوئی گیس لائن بچھائی جائے گی اس موقع پر وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی کا کہنا تھا کہ انہوں نے عوام سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا اہل علاقہ نے سوئی گیس منصوبہ افراہم کرنے پر وزیر مملکت کا شکریہ دا کیا اٹھارہ کروڑ کی لاغت سے تقریباً چھپن کلومیٹر پائپ لائن بچھائی جائے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ سیبرج بجلی اور پل کے فنڈز بھی جاری کر دی گئے ہلکی کی محریومیوں کا خاتمہ کریں گے دیرہ غازی خان پیر قتال روڈ پر کراؤن فیلر نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی سڑک کے درمیان کراؤن فیلر ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے ریپورٹ کریں گے آشر اشفاق دیرہ غازی خان کے مین پیر قتال روڈ پر کراؤن فیلر نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا مین روڈ کے بیچ کراؤن فیلر ہونے کے باعث ٹریفک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ متعدد حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں یہ چھوک ہے تقریباً چار گلیاں لگتی ہیں بلکل چھوک ہے گاڑیاں آتی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں سیمنٹ فیکٹری کی گاڑیاں وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ متعدد مرتبہ انتظامیہ کو کراؤن فیلر فل کرنے کے لئے درخواستیں دی گئی مگر ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی گدشتہ دو ماہ سے کراؤن فیلر ہونے کے باعث رہگیر پریشان ہے سڑک سے گزرنے والے رہگیروں کا کہنا تھا کراؤن فیلر کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گزرنے کے لئے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی حوالے سے ہمیں ریپورٹ کریں گے میاں والی میں گزشتہ پانچ روز سے گلبرگ چوک میں مین ہول سے ڈھکن گائب ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ مین ہول کے کنارے ٹوٹنے کے باعث ڈھکن مین ہول میں گر چکا ہے جس کے باعث گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈی ایچ کے ہسپتال اور کئی نیجی ہسپتال اسی چوک کے گرد قائم ہے بگر انتظامیہ نے چپ سادھ رکھی ہے ڈی ایچ کیو ہسپتال ہے اور بین نور ہسپتال ہے تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے ہمارا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن نظر سے کافی ایکسیڈانٹ ہونے کا خطرہ ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد ریپیئر کرائے جائے اس کو صحیح کرائے جائے تاکہ عوام کو سہولیات مل سکے جب مسئلہ اوپر جاتے تو تب کام ہوتے خود کام نہیں کرتے گل برگ چوک سے متعدد ایمبلنس گزرتی ہیں کیونکہ دن رات ہسپتالوں میں مریضوں کی عام دور رفت جاری رہتی ہے مگر انتظامیہ اس طرف تب تک توجہ نہیں دے گی جب تک کوئی بڑا حادثہ نہیں ہو جاتا پاکستان ہے جو حادثہ دھی وین ہے اس تو بعد ایکشن ہونا ہے کہ یہ کام کرنا ہے پہلے نہیں ہوندہ میاں والی میں اربع روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے لیکن مرمت کر کے ایک مین ہول پر ڈھکن نہیں رکھا جا سکا کیمرمین شیراز قبال کے ساتھ اخترم جاسف میاں والی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر بہاون لگر میں ٹیلنٹ ہنٹ پرگرام پرگرام میں زلکی پانچوں تحصیلوں سے نوجوان لڑکی لڑکیوں نے حصہ لیا پوزیشن ہالڈرز کو کیش پرائیس سے نوازا گیا مزی جانیں گے رانا فیصل رحمان سے پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر جو ٹیلنٹ ہنٹ پرگرام جو ہے وہ کمپنی ہنسک سکول میں جو ہے منقض کیا گیا جس کے ڈپٹی کمیشن شویب کھان جدون جو میں مانے کسیتر اس کے علاوہ جو دیگر افسران جو ہے اسیسن کمیشن اور دیگر افسران بھی جو یہاں پر موجود اور جو باہول لگر شہر اور باہول لگر کی مختلف تحصیلوں سے جو بچے تھے انہوں نے جو ہے یا پاٹیسپیٹ کیا ٹیلنٹ خدا کی ایک دین ہے اور انفارچنٹلی ہمارے ملک موسکوی ریکگنائز نہیں کیا جاتا جو ڈیولپ کنٹریز اس میں جو ٹیلنٹیڈ بچہ ہے اس کو خود ہی گورنمنٹ اس کی نشن و ماں کرتی ہے اس کی پرورش کرتی ہے بکوز کہ یہ خدا کی ایک دین ہے اس سلسلے میں چیخ منسل صاحب نے ایک پروگرام کا نکات کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پنجاب ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام اس کا ایک ایک بڑا زبدس یہاں پر بھاولپور آٹ کانسل کی مدد سے ایک ایونڈ آرگنائز ہوا ہے اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میں نے اس میں پاٹیسپیٹ کر کے جب دیکھا کہ بچوں میں ایک زیل ہے ایک انتھیوزیزم ہے انہوں نے آلموسٹ ہر کیٹیگری میں انہوں نے پاٹیسپیٹ کیا جس میں سنگنگ تھی انسٹرمنٹل تھا اور ایک بچہ جو اس نے ٹاپ کی ہے وہ تو اس کی اتنی کلاسک آواز ہے میرے خیال میں انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو پاکستان لیول پر ریکنائز کرے گا یہ زیلہ بھاولنگر کے لیے فخر کا باعث ہوگا تو میں بہت خوش ہوں کہ اس ایونڈ سے ہم نے اپنے جو بچے ہیں ان میں جو چھپا ہوا ایک ٹیلنٹ ہے اس کو بھی اجاگر کیا ہے اور ان کو ایک انکاریجمنٹ بھی دی ہے تو انشاءاللہ ہم اس ایونڈ کو کانٹینیو رکھیں گے اور اسی طرح اپنے بچوں کو ریکنائز کرتے رہیں گے ٹھیک ہے رانا فیصل رحمان بہت شکریہ ملتان ایم جی ایم میں ایمریل سٹیلز کی جانب سے ریٹیلر ایڈوکیشن پرگرام کے تحت تقریب مناقض کی گئی جس میں جنوبی پنجاب کے ڈیلرز نے کسیر تعداد میں شرکت کی ملتان ایم جی ایم ریٹیلر ایڈوکیشن پرگرام کے تحت ایمریل سٹیلز کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ہیڈ آف سیلز مظر حسین ڈپٹی ہیڈ آف سیلز حاشم دستی ہیڈ آف مارکٹنگ محسن صادق منیجر برانڈز اینڈ ڈیجیٹل سوہیب حسن نے شرکت کی ایمریل سٹیلز کی اہمیت و آفادیت کے حوالے سے ڈیلرز کو آگاہ کیا گیا ششپوری یہی کرتے ہیں کہ جب ہم سریعہ بنائیں تو وہ نہ صرف جو اسے استعمال کر رہا ہے اس کی تعمیر کو ایک مضبوطی عطا کرے جنوبی پنجاب میں آنے کا مقصد اور یہاں پہ ایک ریٹیلر کا بہت بڑا کنونشن کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو اتنے پروجیکٹ شروع ہونے والے ہیں سرکار کی طرف سے ان سب پروجیکٹ میں ہم انوالو ہونا چاہ رہے ہیں اور انوالو ہو بھی رہے ہیں تقریب میں شرکہ کے درمیان ایمریلی سٹیلز کے حوالے سے سوال و جواب کا سیشن بھی کیا گیا درست جواب دینے پر تاجروں کو گفٹس بھی دیے گئے تقریب میں ایڈیجنل ہیڈ سیلز مزمیل حسین اسسٹنٹ منیجر مباشر امین مارکیٹنگ آفیسر محمد مدصر ڈپٹی منیجر مارکیٹنگ محمد فیاس تنویر صدر چیمبر آف سمال ٹریڈرز امجد چیخ چودری عمران شاہد چودری زہیر یونس امیر تاج ذلفکار علی اور مرزا عبدالشکور سمیٹ ڈیلرز نے شرکت کی اور ایمریلی سٹیلز کی افادت سے تفاق کیا خوبیاں کیا ہیں تو یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں کمپنی والوں نے اور جو آج کی تقریب تھی یہ رنگہ رنگی تھی کسٹمر کی ڈیمانڈ ہی یہی ہے کیونکہ کسٹمر آرکیٹیکٹ انجینئر سارے یہ ریفر یہی کرتے ہیں کہ امیرلی سٹیل یوز ہو اور یہ نہیں کہ وہ ریفر کرتے ہیں ایک کوالٹی بہت اچھی ہے تقریب کے ستام پر کمپنی کے سٹاکٹس کو بہترین سیلز پر شیلز بھی دی گئیں کیمبرمن مجاہ سلطان کے ساتھ وسیم شہزاد روحی ملتان ریڈ سٹار میرل وارٹر نے اڈا بن بوسن میں سرویس کا آغاز کر دیا ریڈ سٹار میرل وارٹر کی لانچنگ تقریب میں برگیر ریٹائٹ کیسر اور رانا فراسنو نے شرکت کی یہ ریپورٹ دیکھے صاف پانی کی فراہمی بارے اڈا بن بوسن کے شہریوں کے لیے اچھی خبر سامنے آگئی ریڈ سٹار میرل وارٹر نے اڈا بن بوسن میں سرویس کا آغاز کر دیا ریڈ سٹار میرل وارٹر لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا شہریوں کا کہنا تھا کہ اڈا بن بوسن میں صاف پانی پروجیکٹ کی اشت ضرورت تھی ریڈ سٹار لانچنگ تقریب میں برگیر ریٹائٹ کیسر مہے ریٹائٹ کیپٹر ناصر مہے اور رانا فراس دون نے شرکت کی برگیر ریٹائٹ کیسر مہے کا کہنا تھا کے پہلے مرحلے میں فلٹریشن پلانٹ لگایا بعد میں اسے منر وارٹر میں بدل دیا اب ریڈ سٹار کے نام سے برینڈ لانچ کر دیا ہے ریڈ سٹار جدین منر وارٹر فلٹریشن پلانٹ کی سرویس کے آغاز سے اڈا بن موسن کے مکینوں کو صاف شفاپ پانی پینے کو ملے گا کیمرمن محمد ریزوان کے ساتھ گوھر رحمان روحی ملتان مزفرگڑ میں جشنے بہارہ کا پہلا روز ہے فیاس پارک میں ڈیپٹری کمیشنر امچو شریب ترین جسٹرک اینسائشن جج مزفرگڑ عبد الرحمان بودلا اور ڈی پیو مزفرگڑ حسن اقبال نے افتتاح کر دیا اسی حوالے سے مزید جانیں گے آمیڈوگر کی اس رپورٹ میں مزفرگڑ کے فیاس پارک میں جشنے بہارہ کا میلہ سچ گیا پہلے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے جشنے بہارہ فیسٹیول سے انجوائے کیا مختلف سکولز اور کالج کے طلبہ نے جشنے بہارہ میں اپنے سٹالز لگائے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ جشنے بہارہ فیسٹیول میں شہری انجوائے کر رہے ہیں ہر سال شہریوں کے لئے اسی طرح کے فیسٹیول لگائے جائیں گے شہریوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ دینے کے لئے لائف سٹائل بہتر کرنے کے لئے لوگوں کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام اور بھی ہونے چاہیے اور ہم انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام اور بھی کریں گے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ مزفرگڑ میں اس طرح کے ایونٹ شہریوں کے لئے اچھی تفریقہ باعث بنتے ہیں سٹالز لگانے والے طلبہ کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملتا ہے شہریوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے دن بہت انجوائے کیا لوگ جشنے بہارہ کے پہلے روز ہے بہت کلر فول ہے نظر آرہا ہے سب کچھ بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم ایسی ہیلڈی ایکٹیویٹیز مزفرگڑ کے شہریوں کے لئے ہونی چاہیے یہ بہت ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے لاسٹ یئر بھی یہ ہوئی تھی ایسی ہیلڈی صاحب کا بہت ایسا نقدام ہے اور تمام ہم انجائے کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے مکلیف سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے جشنے بہارہ کے دوسری روز پینٹنگ طلبہ کے درمیان مقابلے اور آخری روز کٹل شو منکت کیا جائے گا کیمرامین امیر کے ساتھ آمیر ڈوگر روہی مزفرگڑ آم کے باغات پہ نئے شگوفے بننے کا عمل شروع آم کے درختوں پر بور آنا شروع ہو گیا مہارین زراد کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے علی ریاض کی اس ریپورٹ میں پنجاب کے آم کے باغبان ہو جائیں تیار کیونکہ آم کے درختوں پر بور آنا شروع ہو گیا ہے بہار کے موسم میں درختوں پر پھول کھلیں گے جس کے بعد درختوں پر پھل لگنا شروع ہوں گے آم کے باغبانوں کے لیے مہارین کی جانب سے بھی خصوصی ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ پہلا سپریے نہ کرنے والے باغبان فوری کاپر ہائیڈریٹ آکسائیڈ کا سپریے کریں باغبان بھائیوں اس وقت آم کے پودے پھول اٹھانے کے مرلہ میں ہیں تو جن باغبان بھائیوں نے آم کا پہلا سپریے نہیں کیا تو ان کو چاہیے وہ باغ کے پودوں پر پہلا بیماریوں اور کیڑوں کا پہلا سپریے کر لیں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر ہارٹی کلچر باغبانوں کو چاہیے کہ بھور کے نکلنے پر آپاشی وقت پر کریں جن باغبان بھائیوں نے خاد نہیں ڈالی تو وہ دو کلو امونیم سلفیٹ یا امونیم نائٹریٹ فی جوان پودہ ڈالیں مہارین زرات نے آم کے باغبانوں کو مزید ہدایات کی ہیں کہ بیمار اور کمزور پودوں پر پوٹاشیم نائٹریٹ کے سپریے ہرگز نہ کریں کیمرامین رانہ بلال کے ساتھ علی ریاض ملتان